چیز یہ کہ جو پڑھنے پڑھانے کی روایت ہے نا پرانی یاور بھائی صلی اللہ علیکم وہ جو ہے کیا کہتے ہیں سو یہ سمجھ لو کہ سوہ لاکھ کی تعداد جو ہے نا اسم کی وہ چلاتے تھے اور اس کے علاوہ آیت کی بارہ آزار جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں سوری کی ڈیبینڈ کرتا ہے کہ ہے کون یا تو گیارہ دفعہ چلا رہا ہے یا چالیس دفعہ یا اکتالیس دفعہ یا یہ کہ جیسے دل چاہ رہا ہے چلا رہا ہے یہ چیز ہے یعنی کہ پکی پڑھائیوں کا مطلب یہ نہیں کہ یہ روحانی وظیفہ ہے پکی پڑھائی کا مطلب کہ کام جو ہے اگر پانچ دن کا وظیفہ دے دیا تو چھٹے دن یا پانچوے دن کام ہوا ہوا ہوگا ٹھیک ہے نا دہ مین کور یہ تو دنیاوی حساب سے تھا دہ مین کور آف ایٹ اگر اس کو دوسرے طریقے سے دیکھا جائے اس کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جی تصرف آتا ہے تصرف سے مطلب تصرف آیاتا ہے یا لطیف ہو اتنے سال پڑھو تو اس کا تصرف آیاتا ہے تو آگے دے سکتے ہیں لیکن آگے دینے کا رواج ہمارے گھر آنے میں نہیں ہے جو خود پڑھتے ہیں وہ آگے نہیں دیتے ہیں یہ ایک عجیب سسٹم ہے مگر خود جو پڑھتے ہیں اس کو آگے نہیں دیتے ہیں یعنی کہ میرے اببا خود جو پڑھتے تھے وہ آگے نہیں دیتے ہیں میں جو خود پڑھتا ہوں میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں آگے دوں کیونکہ اس کے اندر چیز یہ ہے کہ ہم جو خود پڑھتے ہیں وہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہی ہم ہی حضم کر سکتے ہیں نقصان گڑھا رہتا ہے اس کے اندر کہ ہلکی سی غلطی جو ہے نا اس کے اندر پھر وہ ہی ہوتا ہے کہ جو جیسے کہ اس دن بتا رہے تھے غلطی ہو گئی ہم سے کسی کو رگڑ دیا ہوگا انہوں نے تو غلطی ہو گئی چیز یہ ہے کہ جو مین تینگ یہ ہے اس کے ایک حصہ جو ہے نا وظیفے کا وہ کھل جاتا ہے آپ کے اوپر ایک حصہ جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے کیونکہ پوری علم تو نہیں کھل سکتی آپ کے اوپر پوری آیت القرصی تو نہیں کھل سکتی نہ یہ کہ کیا کہتے ہیں سورہ اخلاص پوری کھل سکتی ہے کیونکہ آپ کی آپ کی جسم میں وہ تاب نہیں ہے کہ آپ برداشت کر سکو کوئی بھی ہو کتہ بڑا ہو یعنی دہی کا بڑا بھی ہو یا کونڈا ہو اس کا یا مٹکا ہو اس کے لیے ایک حصہ ایک پارٹ کھل جاتا ہے آپ کے اوپر جو بھی سیلیکٹ وہ کریں گے جو اس کے ملائکہ ہوں گے یا فرشتے ہوں گے وہ ایک سیلیکٹ کریں گے یا اللہ تعالی جو چاہے گا اس میں سے ایک حصہ آپ کے اوپر کھول دیتا ہے عموما یہ کہا جاتا ہے کیونکہ پڑھائی کے اندر تلفز میں پڑھائی میں فرق آ جاتا ہے تو وہ ایک آج چیز جو ہے نا جو صحیح پڑھی جا رہی ہے اس کی گائیڈنس ہوتی ہے کہ یہ چیز آپ کے اوپر کھل گئی ہے اچھا وہ کھلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر جاکہ مائنے کاؤنٹ ہوتا ہے جب وہ کھل جاتا ہے نا تو اس کے مائنے کاؤنٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس مائنے کے تحت آپ کام کرو گے اس کی جو میننگ ہے نا اس میننگ کے تحت آپ کرو گے اب جیسے اگر کوئی سورہ ناس پڑھ رہا ہے اس میں سے ایک چیز ون ناس کھل گیا آپ کے اوپر صرف ایک ورڈ اینڈ کا سورہ جنت ون ناس یا منل جنت ون ناس یعنی کہ جن اور انس یعنی کہ وہ دونوں کا تسکر تو وہ دونوں چیزیں کھلیں گی اگر وہ ایک حصہ کھل گیا اس کا اب وہ حصہ کھولنا دینے والی سرکار لیا یار بھوک بھی لگ رہی ہے مجھے بھائی بغیہ بھی ہو گیا چیز یہ کہ اگر وہ حصہ کھل گیا نا آپ کے اوپر کوئی بھی ایک حصہ تو سمجھ لو وہ پورے سورہ جو ہے وہ آپ کے اوپر کھل گئی ہے کیونکہ وہ جز ہے اس کا ہر چیز کا قرآن کے اندر جتنی چیزیں ہیں اتنا تک کہ اسماء اللہ ہے اسماء اللہ کا یہ کہ ایک الفاظ کھل جاتا ہے تو پھر آپ سارے الفاظوں کا تصرف ہو جاتا ہے باکارڈنگ کے اب جیسے الف کسی کے اوپر کھلا تو جتنے اس کے اندر اللہ کے جو اسماء اللہ ان کے اندر ناموں کے اندر الف آتا ہے in which letter یہ نہیں بتا ہوں گا کیونکہ یہ راج کی چیز ہے in which letter وہ letter جو ہے وہ اگر وہ اس جگہ آئے گا یعنی کہ اب جیسے کہ for example لطیف ہو ہے اگر لطیف ہو کھلاو ہے کسی کے اوپر تو لام پہلا حروف ہے اس کا تو باقی جتنے جو یعنی کہ کوئی بھی اسماء اللہ ہے اس کے اندر لام اگر پہلا letter ہے وہ اسم آپ کے اوپر کھل گیا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ اس طرح اس کا فارمولا یہ ہے یعنی کہ اسم کھلنے کا آیت کا یا سورت کا سوری سورت کا یہ کہ اگر کوئی تیسری آیت اس کے اندر آیت نمبر یعنی کہ دس ہے سمجھ لو for example وہ کھل گئی ہے جو دس بھی آیت ہے اس سورت کے اندر اگر وہ وہاں دس بھی آیت میں وہ آ گئی تو دس بھی آیت میں اگر وہ ہی الفاظ دوبارہ آ رہا ہے تو پھر وہ کھل جاتا ہے جب ہی جو ہے ہم بسم اللہ اتنی پڑھ گئے وہ آتے ہیں کیونکہ وہ پہلی آیت ہے اور وہ ہر بار دسوے میں بھی آتی ہے بیسوے میں بھی آتی ہے انہیں کہ بیسویں صورت میں جتی صورتیں ان سب میں آتی ہے اور پہلی بار ہی آتی ہے وہ شروع ہی اس سے ہوتا ہے جب بھی بسم اللہ جو ہے افیکٹیو ہوتی ہے اب یہ کان کس کو سمجھاؤں مجات کو سمجھا آپ جائے کو دیکھ شکریہ دیکھ شکریہ جائے آیت انہیں ڈیسکên ڈیسğı واقعین ان موسیقی